رحمن الرحیم السلام علیکم پاکستانی اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں راجت ہے مرشد ناظرین کچھ دو دن سے میری ویڈیو نہیں آرہی تھی ذاتی میں صرفیات تھی جس کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکا ناظرین آج اسلامباد میں کچھ ایمپورٹنٹ خبریں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا لگا ہوں ناظرین آج سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان نے مزفر آباد میں جلسے عام سے خطاب کیا اور ایک بڑا جلسہ تھا خان صاحب کا تو انہوں نے کچھ باتیں کی انہوں نے کہا کہ نرو ٹو مل گیا ہے اور اسی طرح کسان اطاعت جو کہ پیچھے کہیں دنوں سے سرگرم تھے پیچھے دفعہ بھی وہ اسلامباد آئے تھے دن نائیں دیا تھا لیکن واپس چلے گئے تھے ایک دفعہ پھر کسان اطاعت جو گروپ ہے وہ کل تمام رکاوٹیوں عبور کرتے ہوئے پارلیمنٹ ہوسٹ کے سامنے آگئے ڈی چوک میں انہوں نے کنٹینر ہٹائے رات کو پولیس کے ساتھ مضامت ہوئی اپنے خطابات کی انہوں نے آج انہوں نے خواہدار تاریں بھی ہٹا دی اور اسلامباد کی پولیس مکمل طور پہ ناکام رہی ان کو پیچھے کرنے میں دکھرنے میں اور کچھ آنسو گیس کے شل بھی پھینکے گئے ان کے اوپر لیکن کسان اطاعت نے زبددست مظاہرہ کیا اور وہاں بیٹھیں ابھی تک بیٹھیں انہوں نے کہا جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں نہیں ملتا ہم اس ٹائم تک اسلامباد کے دارے خلافہ سے واپس نہیں جائیں گے ناظرین پیچھے دو تین دن پہلے سابق وفاقی وزیر خزانہ عساق ڈار صاحب وزیر آزم کے ساتھ جاز میں وطن واپس پہنچے کچھ ان کی پانچ چھے مند سے ڈیل چل رہی تھی اور وہ ڈیل جیسے ہی مکمل ہوئی تو وہ اسلامباد پہنچے اور ان نے آکے سینٹ کا ہلف بھی لیا اور وہ فاقی وزیر خزانہ منتخب ہوئے اور ان کے ان سے پہلے جو وزیر خزانہ تھے مفتہ اسماعیل انہیں نئے استفاہ دیا اور استفاہ لندن بھیجا اپنے قائد نواز شریف کو تو یہ آج کی یہ تازہ ترین خبریں جو کہ عساق ڈار صاحب کے حوالے سے بھی ہیں کسان ہتات دنے کے حوالے سے بھی ہیں ایک دو اور باتیں بھی ہیں جو کہ ڈیل کی ہیں عمران خان صاحب نے آج میں زفر آباد میں جو جلسہ کی ہے عساق ڈار صاحب کو جس طرح وطن واپس لائے گیا یہ نارو ٹو کی ڈیل ہے اور ایک ڈیل یہ بھی ہے کہ جس طرح آج مریم نواز کے ہائی کورڈ میں جو کیسز سے سمام ختم ہو گئے ہیں اور اس میں یہ نائیڈی والا جو کیس تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے اور تقریباً سارے کیس ختم کر کے وہ آزاد کون سکتی ہیں جان چاہیں وہ جا سکتی ہیں یہ دوسری ڈیل جو کہ آج آپ کے سامنے ہوئی ہے اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں کچھ آئی ڈیو لیگز تھی جس میں سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کی بھی آئی ڈیو لیگز میں نکالی گئی اسی طرح شہباز شریف اور میریم نواز کی بھی جو آئی ڈیو لیگز تھی جس میں انہوں نے کچھ آرمی چیف کے حوالے سے بات کی تھی کہ باجوا صاحب سے میں نے خود بات کی پانچ چھے مہینے میں نے کوشش کی ہے کہ اس ساگدار صاحب کو وطن واپس لائے جائے ناظرین یہ ساری باتیں ہیں جو کہ اب آیاں ہو رہی ہیں اور اب سمجھ سے بالاتر ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں کیا کرنا چاہتی ہیں اب پاکستان کا مستقبل کیا محفظ ہاتھوں میں اب بھی ہے کچھ ٹکنالوجیز ہوتی ہیں کچھ ایسی ٹکنالوجی ہوتی ہیں کہ جو کہ ہم باہر ممالک کے لوگوں کے ساتھ ان کے حوالے سے ڈیٹا شیئر کیا جاتا ہے لیکن اب پاکستان کی اپنے وزیر آزم سابق وزرائے اور سابق وزیروں کی ایڈیوز لیک ہو رہی ہیں اور یہ پاکستان باہر ممالک میں جگہ سائی کا سبب باندھا ہے تو ناظرین ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان کو ایک مضبوط قوت بنانا ہے اور تمام اختلافات کو بلا کر آگے بڑھنا ہوگا اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اور زن کی رہی تو انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ نئی ویڈیو میں آپ سے بات ہوگی پی امان لگا